پاکستان کے ایک بہت بڑا ایشو داٹ اس برین ڈرین پچھلے سال ریکارڈ نمبر لوگوں نے پاکستان کو الودا کہا سات لاکھ پینسٹھ ازار لوگ ایک سال نے پاکستان چھوڑ کے بیرونے مکیم شفٹ ہو گئے اس سال بھی جو پہلے دو مہینوں کے نمبرز آئے ہیں لاکھ سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ روپے کی گرتیوی قدر، معاشی حالات، بیروزگاری، مہنگائی ہر کوئی ڈالر کمانا چاہتا ہے، فورن کرنسی میں کمانا چاہتا ہے تاکہ یہاں پر بوت ہینڈز میٹ کر سکے، اپنے خرچے پورے کر سکے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک تو امیگریشن کے لیے آپ کے پاس انفرمیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے لوگ کے پاس کمپلیٹ انفرمیشن نہیں ہے کتنا آسان ہو گیا ہے باہر جانا، کتنا ضروری ہو گیا ہے باہر جانا آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کتنی تعلیم آپ کے پاس کم سے کم ہونی چاہیے کون سا رستہ اپنانا چاہیے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت یہ امیگریشن ایکسپرٹ موجود ہیں بڑے مشہور ہیں، عادل اسماعیل صاحب ان کو ویلکم کہیں گے دنیا بول ہے عادل صاحب، thank you so very much for giving us your time پہلا سوال، پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ باہر جانے کے لیے آپ کے پاس کتنی تعلیم اور کتنا پیسہ ہونا چاہیے دیکھیں دو تین طبقے ہیں پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ایک ہے بزنسمن، آنٹوپنورز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سکل پروفیشنلز اور ایک ہوتے ہیں لو سکل پروفیشنلز ہمارا جو موسٹی کام ہوتا ہے لوگوں کو جو آگائی دینا ہوتا ہے وہ آنٹوپنورز، بزنسمن یا پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے تو پروفیشنلز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم ایک ٹری ٹو فور ایرز کی بیشنلز ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس تجربہ کم سے کم سے کم سولہ سال کی ٹوٹل ایڈوکیشن جیہاں ایسی ہی پندلہ بھی ہو سکتی ہے سولہ بھی ہو سکتی ہے دیپینڈی کے پون کون سی کنٹریز آپ پلائی کریں کینیڈا کی ڈیفرنٹ ہے اور سریڈا کی ڈیفرنٹ ہے اور کئی جگہ پر آپ کو تین سال تک بھی درکار ہوتی تو یہ منیمم راکوارمنٹس ہیں لینگویج اسسمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ایک انگلیس سپکنگ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے انگلیس ہی اچھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو مشکل ہوگا آپ نے پی ایش ڈی وی کیا لیکن آپ ایلس میں جو پیمانے ہیں انگلیس کو ناپنے کے اگر ایلس میں یا پی تی میں یا سی ای میں اگر آپ وہ درجہ نہیں لے رہے تو تب بھی آپ کے لئے مشکلات ہوگی کیونکہ آپ ہی کے لئے بیتری ہوگی ہے ایلس میں بینجز کا چکر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر مینیمم بھی بینچ مارک ہے سکس ان ایچ داریس کامپوڈنٹ لیں گے پروفیشن ہونے کے لئے آپ کو سیون ان ایچ چاہیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ کینیڈا کی حاصل طور پر جب بات کریں یہ آسٹریلیا کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سکس ان ایچ ہے تو آپ ہمیں ایڈوائیز کیوں کر رہے ہیں سیون کی کئی جگہ پر ہم کرتے ہیں سیون کرنا لازمی ہو جائے گا دیکھیں ہر اوکیپیشن ہر پروفیشن کی روکوائیمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کو جانشنا بہت پہلے ضروری ہوتا ہے میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں جسے آسٹریلیا اگر ہم بات کریں آج کل آسٹریلیا بہت کوویٹڈ ہوا ہوا ہے لوگ زیادہ جانا چاہ رہے ہیں ریلیکس پالیسی ہے ویڈر اچھا ہے یہ سارے ہم بات دیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو جب آسٹریلیا اپلائی کرنے جائے کوئی اکاؤنٹ آئے گا تو اکاؤنٹ کے لیے لازمی ہے کہ سکل ایسسمنٹ کروائے گا وہ اپنا سکل ایسسمنٹ اکیڈمیک آئیلز سیون کے بغیر یا پی ٹی سکسٹی فائن ایبوف کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی کر لیں کلیر ہو گیا ایڈوکیشن سکسٹین ایئر آئیلز انگریزی اچھی ہونی چاہیے پیسہ کتنا ہونا چاہیے جیب میں سمائل صاحب لیٹس ٹاک بزنس ہاں ہاں کینیڈا کے لیے اگر بات کریں گے تو ایک سیٹ پیمانہ ہے جو گورنمنٹ نے رکھا ہے کتنا اپروکسیمیٹی سنگل بندہ اگر اپلائی کر رہا ہے تو تھیرہ آزار کنیڈین ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے تھیرہ آزار کنیڈین ڈالر کم سے کم ہونے چاہیے کہنا جانے گا لیکن اگر آپ دوستوں سے بھی اوپر لگا لیں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ چھبیس لاکھ روپے سوپر پیو آتی ہے آجا اب میرے ذین میں سوالیں ہیں ان کے ابھی تلہا نے بالکل انٹرو میں بتایا کہ بہت سارا ایسا طبقہ ہے خاص طور پر یوتھ جن کے پاس ڈگریز ہیں اور وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس اور یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کی کیا آپشنز یا کیا مواقع رائٹ ناؤ موجود ہیں رائٹ ناؤ تو دو ہی ہیں اس وقت جو مینلی ہم کام بھی کر رہے ہیں آسٹریلیا اور کینیڈا سکل پروفیشنل کے لیے میں نے اس لیے واضح کرتے تھے کہ سکل پروفیشنل اور آنٹر موجود یہ دونوں تفقات جو ہیں وہ زیادہ آفٹ بھی کرتے ہیں فوس والد کنٹری ہیں دونوں کی انڈیکسنگ پاسفورٹ پہ بھی سیم ہے اور کم ویش آپ کہنا چاہیے جیسے کینیڈا کی جو عبادی وہ چالیس لاکھ کے اوپر ہے اور آسٹریلیا بھی بھی کم ہے ستائیس لاکھ روپے کے قریب جو ہے نا اس کے آبادی ہے تو اس لیے آسٹریلیا کو زیادہ ڈیمانڈ ہے اور وہاں پر جیسے دالہ نے بھی کہا جیسے جو برین ڈرین ہوا ہے لیکن اس کا ultimately benefit پاکستان کو ہے اس لیے سے زیادہ remittances آتی ہے بٹ یہ exceed کرے گی ون میلن سے زیادہ اگلے کچھ دنوں آدل بھئی آپ نے بتا ہے تیرہ ہزار ڈالر فر کیا انڈا آسٹریلیا کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہیں آسٹریلیا کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ کہ آسٹریلیا کے لیے 189 جو سکل انڈیبیلنٹ ویزا کلاس ہوتی ہے اس کے لیے کوئی proof of funds کی ضرورت نہیں ہے کوئی آسٹریلیا میں کسی انکر و انکر کی جوب آ رہی ہے کیا ویسے سر میں آپ کو بلکل ڈیفائن کروں گا بسے میں لگتا ہے انٹرنیشنل سائل کہی ہوں میں واحد کر سکتا ہوں جو یہ آگائی دیتا ہے کہ میرے پاس بہت سر ہے 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 آپ کو پلیائنگ ڈیفائن کر رہے ہیں اور آپ کا اکیپیشن ان ڈیمانڈ ہے تو آپ کالیفائی کر سکتے ہیں اچھا ایک سب سے بڑا پرابلم جو کہ میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ ہمیں اکسے لوگ ملتے ہیں نہیں پرابلم نہیں ہوگا آپ کراچی سے شو کر رہی ہوں گی میں آسٹریلیا سے ہم لوگ کر لیں گے شو کر بھی انشاءاللہ مینج کر لیں گے آپ جانے والے بنیں بس میں ریڈی ہوں بس آدل بھائی سے دوستی ہونی ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ لوگوں کا اتنا بڑا یہ پرابلم ہے کہ کسی ایجنٹ نے ان کا چودہ لاکھ کھا لیا کسی نے بیس لاکھ کھا لیا مستند امیگریشن کنسلٹنٹ کہاں سے تلاش کریں انتخاب کیسے کریں گے بہت بڑا سوال ہے تو وہ آ کے تو ہم توڑا پہلے کوشش ہوتی کہ ٹاانگ اوپر سکیش کہے رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے دوڈیلیجنس جب آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو فرورڈز ملتے ہیں اور خاص طور پر ایسی حضرات جو کنسلٹنٹ مارکٹ میں ہیں جو آج کل جو سب سے زیادہ پینڈیمی کے بعد کام آگر چل بھی رہا تو شاید مجھے لگتا ہے کنسلٹنٹس کے چل رہا ہے میں بینیفٹ زیادہ ہیں فرس ورل کنٹری ہے اور دنیا سب سے زیادہ ویلفیر آپ کو بلتی ہے تو کینیڈا جب جاتے ہیں تو آپ ریجسٹرڈ آن آؤثرائیز کنسرنس کو چیک ہی نہیں کرتے بہت آسان ہے گورنمنٹ کی ویب سائیز بنیویں کینیڈا کی یہ آگاہی نہیں موجود ہے اگر آج بھی آپ جا کر میرا دام آؤثرائیزشن کے اندر چیک کریں گے تو نزر آنا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کا مطبئر نہیں اور ساتھ میں جب میں اکثر آگائی دیتا ہوں کہ آپ کی سکسسٹوی جب آپ بیس سال سکر کام کر رہے ہیں بیس سال پہلے کا کیا ٹریک رکارڈ ہے درمیان کا کیا آخری ہے کیا چیز نے میٹ کیا ہے کینیڈین امیگریشن کے لیے اور آسٹریلین امیگریشن کے لیے دیکھیں میں پریفر کرتا ہوں کہ ایج جو ہے وہ 45 بلو ہونے چاہیے آسٹریلین میں تو کلیر کٹ ہے 45 بلو ہی ہوگی تو ہو جاتا مجھے ایج جتی زیادہ ہوتی ہے آپ کے جانسز کم جاتے ہیں ہاں یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے جو میں باتا رہا چاہتے ہیں جو آج کل یاگ کنسرنز جاتے ہیں کیونکہ وہ کام نہیں کرتے ہیں پروونشن نومنی پروگرام کے اوپر پروونشن نومنی پروگرام کے ایسا پروگرام ہے جہاں پر آپ کے پاس اگر ایج بھی زیادہ ہے تو آپ کو کالیفیائی کرتے ہیں ہمارے پچوں کے سکسر سٹوریج بھی ہم آگائی بھی دیتے ہیں لوگ نہیں کام کرتے تو وہ کہتے ہیں فیڈل کا تو یہ رومر ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کہ انتیس سال کے بعد تو پوائنٹس گر رہے ہیں بھائی گر رہے ہیں لیکن ہر بندہ انتیس سال سے نیچے والا تو نہیں اپلائی گرے وہ لوگ کہاں جائیں گے جو میڈ جن کے پاس ایکسپیرنز زیادہ ہے اور وہ فورٹی فورٹی فور کے اندر ہیں تو اس کے اوپر سکیچون کی امیگریشن ہے نوو سکوچچے کی ہے البرٹا کی یہ وہ ہیں جو کم پوائنٹس پر آپ کو لے دیں میں آپ کو آج ناظرین کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے البرٹا کا پرومیشن نومنی پروگرام لوگوں کو سیلک کرتا ہے ان لوگوں کا جن کے تین سو پلس پوائنٹس ہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس عادل بھائی عادل بھائی امپورٹ کوئیشن آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اگر آپ جوب کرنے جا رہے ہیں تو منیمم اماؤنٹ آپ کی جب میں کیا ہونا چاہیے اگر آپ وہاں بزنس کرنے جا رہے ہیں کوئی جنرل سٹور کھولنا چاہ رہا ہے کوئی پیٹرول پمپ کھولنا چاہ رہا ہے کوئی پاندھ کا کھوکا لگانا چاہ رہا ہے تو کینڈا میں منیمم اماؤنٹ کیا چاہیے وائٹ کالر جوب سوچیں دلال چلیں ٹھیک ہے آسٹریلیا میں منیم اماؤنٹ کیا ہونا چاہیے دیکھر دنوں کا آپ کا ذاتہ ہے شروع بیچوں کا آپ نے کہا رہا کہ پوچھتا انٹوپنر پروگرامز ہوتا ہے آپ کسی پروگرامز سٹریم کے تحت جائیں گے اگر آپ نے کوئی دکان بھی کھول لیا یا بزنس بھی آپ نے کرنا تو اس کے سٹریمز ہوتا ہے انٹوپنر پروگرامز ہوتے ہیں یا تو انویسٹر کارگری ہوگی وہ بہت ہائی کارگری ہوگی انٹوپنر پروگرامز ہوتے ہیں بزنسمن کے لیے ہوتے ہیں انٹوپنرشپ کی ویزا لینا چاہتے ہیں امیقیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کم سے کارگریٹر ٹورنٹو کے لیے آٹھ لاکھ ڈالر کی نیٹ ورث ہونا چاہیے نیٹ ورث ہونا چاہیے سولاک کروڑ روڈ پر کیا بتا دکھانی ہوتے ہیں نیٹ ورث کیا ہے کمبینیشن کے لیویڈ ایسٹ جو آپ کا فیزیکل ایسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ اپنا اور مسئلس کے ساتھ بھی اگر ہے تو وہ ملا کر بھی بتا سکتے ہیں یہ ہو گیا ساتھ میں آپ جو بزنس پروپوز کریں گے وہ کم سے کم بھی جو ریکوائرمنٹ کے کانیڈا کی دو لاکھ ڈالر کی ہیں کہ آپ دو لاکھ ڈالر پروپوز کر کے جا کر وہاں پر سمیٹ کریں گے اس میں دیکھیں بات یہ ہے آسٹریلیا میں اور زیادہ ہیں آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں بتا جاتا ہوں وہاں پر ون ایٹ ایٹ ویزا کلاس ہے انویٹیو بزنس آئیڈیا ہونا چاہیے آپ نے تو پمپ لگانا ہے وہاں پر پیٹرول پمپ کھولنے کیا کرنا ہے میں پان کے کھوکے سے بھی خوش ہوں مجھے بس وہیں کھولنا ہے ڈالر کمانا ہے روپے میں مزا لیا رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پر سٹیرس جنہا کانشنس نہیں ہوتا ہے چاہے آپ کے باس مرسیڈیز ہیں وہاں پاکستانی پوچا لگاتے میں بھی عزت محسوس کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں وہ کچھرا ڈس بنے پھینکتے ہوئی بیستی محسوس کر رہا ہوتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منایاں یہاں پشاپ کرنا منایاں وہی جا کے کرے گا اصل میں لاغ کی کمی ہے اور شعور کی کمی دونوں وہ شعور جو ہے وہ اوپر سے دہیے میں دیا گیا ہے تو اس لی بہت زیادہ ہم یہی چیز جو ہے وہ یو ای میں جا کے ہی بلکل سیدھی ہو جاتے ہیں جہاں پر لاغ ہوتا ہے وہاں پر اپلائے کرتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں جو تپکہ نہیں کر سکتا یا پھر فائنینشلی اتنا سٹرانگ نہیں ہے اور یہاں سے جانا بھی جاتا ہے اس کے لئے آئی دون ٹھنکس ہو کہ کوئی ایسی آپشن ہے کہ وہ باہر چلا جائے مراحل ہیں کچھ چیزیں جو ان کو تیہ کرنے پڑیں گی کچھ چیزیں جو ریکوائیمنٹ فلفل کرنے پڑیں گی ایک تو بڑے واضح بات ہے اگر میں کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہوں تو میں نہیں خرید ہوں گا تو بڑے واضح بات ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میرے پاس کم ہے تعلیم اگر کم ہے یا دوسری چیزیں نہیں میں پوری کر پا رہا ہوں تو پھر اس کے لئے یا تو وہ اس کی تقودہ کریں کوشش کریں اچھا میں آپ کو آپشن دیتا ہوں سی سپوز ایک ایسا انڈویجوال ہے کہ جو کالیفائیڈ بھی ہے سکسٹین ایرز تے ایکسپیرینس پہ اس کا وہ کسی مناسب سے کمپنی میں پرائیوٹ جاپ کرتا ہے اس کی پچاس ہزار تک سیلری ہوگی اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ایس سچ نہیں ہے کسی سے ادھار پکڑ کے جائے گا اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے اگر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے اس کے لئے تو سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا تعلیم کو آنسر میں نے کہا کہ آسٹریلیا میں پروف فنڈ نہیں ہے آپ کی سکلز درکار ہیں آپ اپنے سکلز کے پر سے پیسہ لگائیں گے آئیٹھ کر لیا پی ٹی کر لیا آپ نے کمپلائی کیا ہاں آپ کو دھار دے کے لیے پڑے تو وہ آپ نے پیئے کریں اور آپ چلے جائیں گے تو آسٹریلیا ایک بہترین ڈیسلیشن کیا کتنی فیصہ آفیشل فیصہ آفیشل فیصہ 4 to 4 ڈالرہ آسٹریلیا کی مائیگریشن کی فیصہ آٹھ لاکھ روپے سوپر کی بات ہے تو تھوڑا سا مہنگا فیصہ آفیشل فیصہ ٹھوڑا سستہ ہے آخری سوال کیوں گے پرسیس میں ٹائم کتنا لگتا ہے پرسیس ٹائم تو کم سے کم بھی اس وقت جو چل رہے ہیں آٹھ سے بارہ مہنے مینمم ٹائم اس سے اوپر لگ ساکتا ہے کہ ٹو پینٹ ون ملین کی اپلکیشن کا بیکلوگ ہے اور آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں اس وقت سا سال سا سا سال کے اندر ہو رہا ہے اور آسٹریلیا ٹوڑا لکھا ہے میرے خیالہ کافی انفرمیشن مل گئی ہے مجھے چھے مہینے بعد اب شو جو ہے نم میں آسٹریلیا سے کر رہا ہوں گا اور سیریش کھانے میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں ان کی توجہ درہا یورپ کی طرف ہے کہہ رہی ہیں کہ میرے امی ابو کیونکہ اسپین میں ہے تو میں ابھی اسپین میں جانا چاہتے ہوں اسپین میں انفرشنٹی سکل لیمکیشن ہے نہیں ادر وائس تو جو ہے سپانسر ہو جائے گا امی ابو ہے آپ ورک پرمیٹل سکتا ہے پارٹی امی ابو ہے مینت کچھ نہیں کرنی وہ کمائیں گے سیریش کھائے گی سیند علیہ اب آپ ریلیکس میل کر رہے ہیں ابھی ریلیکس نہیں ہوں ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے